آج دو پہر دو بچ کے ترپن منٹ پر دلی اور انسیار میں بھوکم کے تیج حچ جھٹکے محسوس کیے گئے اور اس بھوکم کا جو اپی سنٹر ہے وہ نیپال کہا گیا دلی اور اتر بھارت میں جو بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس سے پہلے دو اکٹوبر کو بیہار میں جاتی ہے جنگرنہ کے آنکڑے سارجنی کیے گئے اس سے بھی دلی اور انسیار کے علاقے میں حلقے جھٹکے محسوس کیے گئے اتر بھارت کی راجنیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جاتی ہے جنگرنہ ایک جھٹکے کے طور پر آ سکتا ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی اس جاتی ہے جنگرنہ کے داؤں کو نپٹنے کے لیے کیا داؤں آجمائے گی کیونکہ پردھان منٹی نریند موڈی کہہ رہے ہیں کہ وپکش ہندووں کو باٹنا چاہتا ہے جاتیوں میں دوسری طرف جو جاتیگت جنگرنہ کی وخالت کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ یہ کہنے لگی ہے کہ جس کی جتنی حصے داری جتنی جس کی سنکھیا باری اس کی اتنی حصے داری کانگرنس پارٹی بھی اب اس محیم میں جوڑ سوڑ سے جڑ گئی ہے حالانکہ جاتیگت جنگرنہ کا داؤں سب سے پہلے بیہار میں نتیش کمار اور تیجسوی نے کھیلا تھا لیکن اب دیرے دیرے اتر بھارت کی راجنیت کے لیے اور دوہزار چوبیس کا چناؤں ایسا لگتا ہے کہ اس دھن کے کارڈ کے کارڈ کے طور پر جاتی کے کارڈ کو چلانے کی تیاری ہے میں آج کچھ دنوں کے بعد دلی پھر آیا ہوں اور کناٹ پلیس کے کافی ہوم میں ہوں جیسا آپ جانتے ہیں چونکہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو جاتیگت جنگرنہ بہت پیچیدہ معاملہ بھی ہے تو اس کے پروز اینڈ کونس اس کے فائدے اور نقصان اور اس کے راجنیتک نفع نقصان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا کیا اس کے معینے نکل سکتے ہیں بھوشت کی راجنیت کے لیے یہ جاننے کے لیے میں کچھ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور یہی سے شروعات کرتا ہوں اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جاتیگت جنگرنہ کے آکڑوں کو سر جاتیگت جنگرنہ ہونی چاہیے اور بیہار میں پورے دیس میں ہونی چاہیے چونکہ اس سے معلوم پڑے گئے کہ ہاں کس جاتیگت کے لوگ کتنا اس میں کتنا ان کا آکڑا ہے موٹے طور پر جب آپ ہندووں کی جنگرنہ کی بات کرتے ہیں یا دھن کے آدھار پر کرتے ہیں تو موٹے طور پر آپ کہتے ہیں پچاسی پندرہ آج کے تیس سال پہلے یہ نعرہ دیا جاتا تھا پچاسی پندرہ تو اس میں او بی سی ایسی جوڑ کر کے مسلم جوڑ کر کے اور پندر پرسنٹ اگڑے مانے جاتے تھے آج تیس سال کے بعد جو اس سمیں آکڑے نہیں تھے موٹے موٹے طور پر آج بھی موٹے طور پر آکڑا وہی آ رہا ہے کہ اسری بیاسری ہنڈو پرسنٹ اٹھارہ انیس پرسنٹ مسلمان اگر بیہار کے دیکھو تو اور ویسے ہی آگڑے بارہ تیرہ پرسنٹ اور باقی چھیاسی ستاسی پرسنٹ تو موٹے طور پر آکڑا تو وہی ہے جو تیس سال پہلے ایک اندازہ لگایا جاتا تھا اس میں ایک ایک جاتی کو کہ اس کا دو پرسنٹ اس کا ایک پرسنٹ اس کا آدھا پرسنٹ اس کا تین پرسنٹ کوئی فائدہ ہے کیا سرزادی آگڑا ہونی چاہیے لیکن دھرم کے ادھار پر نہیں دھرم کے ادھار پر یہ دیس سب کا دیس ہے ہندو مسلم سب بھائی ہیں اور کچھ ہمارے لوگ ہیں وہ ہماری لوگ ہیں لیکن وہ اپنے لائن سے اپنے راستہ سے بھڑک گئے ہیں وہ ہمیں ستہ میں بنے رہنے کے لیے کیندر کے ستہ میں بنے رہنے کے لیے صرف ہندو مسلم ہندو مسلم آپ چاہتے ہیں کہ جاتے کے حساب سے ہو ہمارے موڈی جی کیا دیکھانا چاہتے ہیں دیس کے لوگوں کیا سندیز دینا چاہتے ہیں ہندو میں ان کو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے پردھال منتری کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم دیس کا ایک آنگ ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہندووں میں باتنے کی کوشش ہو رہی جاتی کے نام نہیں وہ غلط کرنے وہ چنہ میں برچار کرنے ابھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے راجستان کے چنہ میں انہوں نے کیا ہلا وہ پردھال منتری جی راجنیت کی رجانی جو ہوتی ہے کتنا آستر کو اس کو گرا دیا ہے پردھال منتری کے گریمہ کو ان کے خود پاندھان نہیں کہ پردھال منتری کی گریمہ کیا ہوتی ہے ایک چھوٹا چھوٹا الیکسن میں جا کر بیہار میں اڑیسا میں پنجاب میں گجات میں رہستان میں مد پردیس میں چھوٹے چھوٹے الیکسن میں جا کر وہاں پر پرچار کرنا کیا یہ پردھال منتری کو صوبہ دیتی ہے اپنے پارٹی کے اسٹارٹ پرچار رکھے کیوں نہیں جائیں گے ایم پی اور ایم ایل اے نہیں ہے یہ پردھال منتری کام گئی اس پر آپ کو دکت کیا ہے کوئی دکت نہیں اس کا پہلے پہ ہمارے راجو گاندی اندرہ گاندی ہمارے اٹر بہری بائیس بھی اندرہ گاندی بائی الیکشن ہوا تھا بائی الیکشن آجم گھڑ کا اس میں پانچ دن جا کے پرچار کی تھی نیتہ پرچار نہیں کرے گا پردھال منتری ہو گیا تو پرچار نہیں کرے گا نہیں کیوں نہیں لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے رہا سوال کی پرچار کرنا دیس کا مدہ نہیں ہے دیس کا مدہ ہے گریبی روٹی کپڑا اور مکان گریبی گریبی پر کام کرنا چاہے یہ وہاں پر کام کرنا چاہے روشگار پر کام کرنا چاہے ہندو مسلمے کام نہیں کرنا چاہے میں پردھال منتری کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے چائنل کے مادیم سے کہ دیس کے لوگ بے گوپ نہیں ہیں دو جار کوویس میں پریورتن ہوگا ہو کر رہے گا ایک بات بتائیے یہ جو جاتی کا جنگڑنا کر رہے ہیں جاتی جاتی کی بات کر رہے ہیں یہ جاتی اتنی یہ جاتی اتنی یہ جاتی اتنی اتی پیک وارڈ اتنا یہ بیک وارڈ اتنا یہ ٹھیک ہے راجی جی پہلے تو میں آپ کا دھنیواز کرتا ہوں کہ میں آپ کا چھئے بج کے پندرہ منٹ کا شو دیکھتا ہوں اور دوسرا دس بجے کا جو شو آتا ہے جیس میں آپ راجی دکھتے ہوتے ہو وہ بھی دیکھتا ہوں اور دوسری بات میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو آج ہندوستان کے اندر پتا ہے کہ آج یہ گورنمنٹ اتنی گندی گورنمنٹ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی جدگی میں ساٹھ سال کی عمر ہوئی کیوں نہیں دیکھی میں بتاتا ہوں آپ یہ بتائیے ایک آدمی آپ پڑھے لکھے انسان ہے آپ سب کچھ کماتے ہو کھاتے ہو لیکن پھر بھی لوگ آپ کو آج برائی دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہ میڈیا بکا ہوا ہے یہ بکا ہوا ہے کچھ نہیں ہے ہمارا جمیر بگیا ہے سچ بتاؤں تو میں اندر سے جمیر بگ چکا ہے آدمی کا آدمی آج یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہو کہہ رہا ہے پریویٹیسن کر دیا گیا ہے ہم آپ اپنے بچوں پہ کروڑوں بھی اکھرت کرتے ہیں ڈاکٹر بنانے کے لئے انجنین بنانے کے لئے ان کے لئے کوئی سیٹیں نہیں ہیں جاتیگر جنگرنہ جو کرا رہے ہیں اس کو ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کا یہ صحیح سٹیپ ہے جاتیگر جنگرنہ ہونی چاہیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا ملے گا اس سے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ پبلک کو پاکل بنایا جا رہا ہے کرا لو دوزار چوبیس میں یہ آنے والے نہیں ہیں جو دنیا کو جملہ کر رہے ہیں ہر آدمی آج چیتن ہو چکا ہے کونسی پارٹی کو ڈالنا ہے کونسی کو نہیں ڈالنا ہے لانا ہے نہیں لانا ہے آئیے ادھر یہ دو لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں میں نے پوچھا جاتیگر جنگرنہ کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے جاتیگر جنگرنہ اور پردھان منتری نارند موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ جو سرکار ہے یہ ہندو مسلم کر رہی ہے پردھان منتری کہہ رہے ہیں جاتیگر جنگرنہ سے ہندووں کو باٹنے کی بات ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ جاتیگر جنگرنہ کے آنکڑے سارجنی کر دینے سے بھارت کی راجنیت میں کوئی پریورتن آ جائے گا پریورتن آنا چاہیے کیونکہ جب بات نکلی ہے یہ دور تک جائے گی جب آنکڑے ہمارے سامنے آئے ہیں یہ لیٹسٹ ہیں نئے ہیں اور اس کے ادھار پر سوال جے اٹھا گا کل کو جے سوال بھی کیا جائے گا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا جس کی جتنی سنکھیا بھاری اتنے اس کے بھاگے داری تو بھاگے داری کا مطلب صرف راجنیتی میں نہیں ہوگا وہاں آرثک بھی ہوگا سماجک برابری بھی ہوگی وہ ہر طرح سے اس کی اسی حساب سے حصے داری چاہیے لوگوں کو یہ بات کہیں جائے گی بات میں یہیں تک کھتم ہونے والی بات نہیں ہے اور پردان ملتری جاکہ جے کہنا کہ ہندوؤں کو باٹا جا رہا ہے سوال جے تھا کہ ہندوؤں کو باٹا جانا کا سوال نہیں ہے اس دیش میں کب نہیں تھا یہ بٹا ہوا دیش یہ دیش کب بٹا ہوا نہیں تھا جاتی ہیں یہاں کی نئی چیز نہیں پیدا ہوئی ابھی ریسنٹ پیدا نہیں ہوئی ہیں اس سروے سے جاتی ہیں نہیں پیدا ہوئی ہیں جاتی ہیں یہاں ہزاروں سالوں سے تھی تب بھی ان لوگوں کے بارے میں کسی کی چندہ نہیں تھی جن کو لطاڑا گیا مارا گیا پیٹا گیا جن کو آپ کہتے ہیں دلیت ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا دلن ہوا ہے ایسے لوگ جو ہے پیچھے پیچھے رہ گئے اور کچھ تھوڑے چند لوگ جو ہے وہ بہت آگے نکل گئے یہاں میرے ایک ساتھی کبھی بات کر رہے تھے کہ ان کو پڑھنے کے لکھنے کا سکول فری ہے سکشہ فری ہے سکشہ فری وہ تک پی ہے آپ نے سکشہ فری کری ہے ان لوگوں کے لیے گریبوں کے لیے سکول کھولے ہیں پر سوال جہاں ہے کہ یہ روپورٹیں بھی آتی ہیں آپ کے ایڈوکیشن ڈپا وہ اس کے سروے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں کاشٹ سنسس ایک مدہ بن سکتا ہے اور یہ وپکش کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کیونکہ کیونکہ وپکش اب یہی نہیں رکے گا اب وہ کہے گا ہم اکھیل بھارتی اسطر پر کاشٹ سنسس کرائیں گے اس کے بعد ہم وی سی کا جو کوٹے کا وہ ہے اس کو اوپر بڑھائیں گے اب یہ یہ جو ایسا پٹا رہا ہے کہ یہ کھولے گا تو پھر رکے گا نہیں اور اس کے جواب میں بھارتی جنتہ پارٹی اگر کاشٹ سنسس کے لئے تیار ہوتی ہے تو پھر اجھے بھی یہ کہنا ہوگا کہ اوپی سی ریجرویشن کی سیما ہم بھی بڑھانے کے لئے تیار ہیں تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا ووکل ووٹ بینک ہے بی جے پی کا فارورڈ کا پھر اس کا کیا ہوگا ایسا ہے جکھئے میری چنتہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ان کے ووکل جو ووٹ بینک ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ نہیں ہے وہ تو جہاں میری چنتہ اس دیش کے لوگوں کے بارے میں ہے جو ناغرہ کی اس دیش کے تچھو بس میں یہ کوئی اثر کرے گا چھنا ہونا چاہیے ہوگا اس جاک پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ اور پیترہ بدل جائیں کل کوئی ہے میں مجھے نہیں پتا لگتا کل مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈیموکرسی نام کی چیز دیش میں ختم ہو جائے کوئی بھی ایسا ایسا نہ کھیل کھیلا جائے اگر نہیں کھیلا گیا اگر یہ ڈیموکرسی رہی تو یہ بہت بڑا مدہ بنے گا اور یہ بدلاؤں کا قرارن بنے گا